جون جون 28 رومیمبر کی تاریخ قریب آتی جا رہی ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ، حکومت اور مشرف کے ہوائیوں کی جانب سے سنگین غدداری کیس کا فیصلہ رکوانے کی کوششوں میں تیزی نظر آ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 28 رومیمبر کو مشرف کا سدا ہوتی ہے یا ہمیشہ کی طرح کیس آگے چلا جاتا ہے۔ 26 رومیمبر کو لاہور ہائی کوٹ نے سابق فوجی آمیر پرویزم شرف کے خلاف سنگین غدداری کیس کا فیصلہ سنانے کے خلاف دائے درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا اور اگلی سماعت 28 رومیمبر کے لئے فکس کر دی جس روز غدداری کیس سننے والی خصوصی عدالت نے فیصلہ سنانا ہے۔ 25 نومبر کو لاہور ہائی کورٹ نے اسلامباد کی خصوصی عدالت کو سنگین وغداری کیس کا فیصلہ سنانے سے روکنے کے لیے سابق صدر پرویز مشرف کی درخواست کے قابل سماعت ہونے پر اعتراض اٹھایا گیا تھا۔ 26 نومبر کے روز لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کی سرراہی میں مشرف کے خلاف سنگین وغداری کیس کا فیصلہ سنانے سے روکنے کے لیے دائر درخواست کی سماعت ہوئی جسے عدالت نے قابل سماعت قرار دے دیا۔ وکیل کے توسے سے دائر درخواست میں مشرف نے استعدا کی تھی کہ سپرین کورٹ کے فیصلوں کے مطابق سنگین وغداری کیس کی دوبارہ سماعت کی جائے اور خصوصی عدالت کا فیصلہ محفوظ کرنے کا حکم مرتل کیا جائے۔ مشرف کی درخواست میں ان کی صحت کے حوالے سے غیر جانمدار میڈیکل وورڈ بنانے کی بھی استعدا کی گئی۔ درخواست پر سماعت کے بعد عدالت نے مشرف کی درخواست پر لگائے کے اعتراضات ختم کر دی اور اسے سماعت کے لیے منظور کر دیا۔ جسس مظاہر علی اکپر نقوی نے 28 مومبر کے لیے وفاقی وزارت داخلہ اور وفاقی حکومت سے جواب طلب کر لیا اور وفاقی حکومت کے مطلقہ حکام کو ہدایات لے کر پیش ہونے کا حکم سنایا۔ خیال رہے کہ اسلامباد کی اخصوصی عدالت نے 19 مومبر کو سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین وغداری کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا جو 28 مومبر کو سنایا جانا ہے۔ اس حوالے سے چیپ جسس سپریم کورٹ فاکستان جسس آصف سید خوصہ بھی گزشتے ہفتے ایک تقریب میں کہہ چکے ہیں کہ ہم نے دو وزرائے آزم کو سزا دی اور اب ایک سابق جرنیل کی باری ہے۔ تاہم ایسا لگتا ہے کہ حکومت اور شربشمنٹ دونوں ہی مل کر پرویز مشرف کو سزا سے بچانے کی کوششیں کر رہے گئے اور اس لئے لاہور اسلام آدھائی کورٹس میں درخواستیں دائر کی گئی گئی۔ اس حوالے سے مشرف کے قریبی ساتھی وفاقی وزیر داخلہ برگیڈی ریٹائٹ اجاز شاہر کہنا ہے کہ اگر پرویز مشرف کی صحت ٹھیک نہیں تو کیس مؤخر کر دینا چاہے۔ ایک نیجی ٹی وی سے گفتکو میں وزیر داخلہ اجاز شاہر نے کہا کہ اس معاملے میں از خود نوٹس لیا گیا بعد میں افتخار چودری نے آرٹیکل چھے کا کیس بنا دیا۔ اجاز شاہ نے مزید کہا کہ جنرل ریٹائٹ پرویز مشرف بیمار ہیں اس لئے عدالت کے روبرو پیش نہیں ہو سکتے۔ پرویز مشرف کو عدالت میں سنا نہیں گیا عدالت جب کہے گی پرویز مشرف کو دیکھنے بندہ ساتھ لے کر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ غداری کیس میں بہت زیادہ والتی ہوں۔ نونلی کی قبینا سے بھی منظوری نہیں لی گئی۔ اجاز شاہ کے یہ بھی کہنا تھا کہ آئین پاکستان کے لیے ہے پاکستان آئین کے لیے نہیں ہے۔ خیال رہے کہ اسلامباد کی خصوصی عدالت نے سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف سنگین ودداری کیس کا فیصلہ محفوظ کیا ہے جو 28 رومبر کو سنایا جائے گا۔